بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ میں وقار ارشد آپ کا بائیلزی ٹیچر آج ہم چیپٹر نمبر تھرٹین کا لاس ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور پریویس لیکچرز میں یہ چیپٹر ہم ڈسکس کر چکے ہیں آئیے آج کے لیکچر کو سمجھنے کے لیے موف کرتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف students recall your memory last class میں ہم نے muscles and movement کا ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا muscles اور movement یہ دونوں interrelated ہیں muscles ہماری باڈی میں bones کے ساتھ attach ہوتے ہیں اور attach ہونے کے نتیجے میں یہ bones کو movement کروانے میں help out کرتے ہیں muscles pairs کی فارم میں ہوتے ہیں ایک contract کرتا ہے تو دوسرا relax کرتا ہے ایسے muscles کو antagonistic pairs of muscles کہا جاتا ہے اور یہ عمل یہ phenomena antagonism کہلاتا ہے students muscle کی example ہمارے فور عام میں پائے جانے والے bicep اور tricep muscles ہیں students bicep muscle کو bicep اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ two heads والا origin رکھتا ہے جبکہ tricep muscle کو tricep اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ three heads والا origin رکھتا ہے bicep muscle آپ کے فور عام پہ فرنٹ سائٹ پہ ہوتا ہے tricep muscle آپ کے فور عام کی بیک سائٹ پہ ہوتا ہے students bicep muscle اور tricep muscles کے contract اور relax کرنے سے آپ کا بازو elbow joint کے اوپر move کرنے کے قابل ہوتا ہے ہم نے ڈسکس کیا کہ جب bicep muscle contract کرتا ہے tricep relax کرتا ہے تو آپ کا بازو elbow joint پر بینڈ ہو جاتا ہے اور جب tricep muscle contract کرتا ہے تب bicep relax کرتا ہے اور آپ کا بازو elbow joint کے اوپر straighten ہو جاتا ہے next topic ہے skeletal muscles اور skeletal systems کے disorders skeletal system یا دھانچے کے نظام میں وہ کون سی خرابیاں ہیں کہ جن کا علاج ہونا چاہیے disorder کا لفظ دو الفاظ کا مجموعہ ہے dis کا مطلب alter ہو جانا کس کا alter ہو جانا order order کا alter ہو جانا یعنی ترطیب کا بے قائدہ ہو جانا کسی بھی چیز کا اپنی ترطیب سے ہٹ جانا اس کو disorder کہتے ہیں اور skeletal system کے disorders کا ذکر کیا جائے تو وہ دو طرح کے ہیں وہ کون کون سے ہیں ایک کو osteoporosis کہا جاتا ہے جبکہ دوسرے کو osteo arthritis کا نام دیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں osteoporosis کیا ہے کیسے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے osteoporosis students osteoporosis دو الفاظ کا مجموعہ ہے آسٹیو کا مطلب بون ہے جبکہ پورسس کا مطلب پورس ہے آسٹیو اور پورسس جب یہ دونوں ملتے ہیں تو osteoporosis کا لفظ مکمل ہوتا ہے اور یہ ایسی بیماری ہے جو self depiction کے ذریعے اپنے آپ کا اظہار کروا رہی ہے یعنی الفاظ سے ہی اس کا مفہوم واضح ہو رہا ہے ایسی بیماری کے جس میں ہڈیوں میں پورس ڈیولپ ہو جاتے ہیں سراخ بن جاتے ہیں ہڈیاں نرم ہو جاتی ہیں بربری ہو جاتی ہیں اس کی definition ہم یوں کر سکتے ہیں Decrease in bone density due to laws of calcium and phosphorus calcium اور phosphorus یہ دو منرلز کے نام ہیں اور یہ دونوں منرلز آپ کی ہڈیوں کو مضبوطی فراہم کرتے ہیں سٹوڈنٹس جب کیلشیم اور phosphorus آپ کے جسم میں کم ہو جائے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور ہڈیوں کی کمزوری کا نتیجہ ہڈیوں کے نرم ہونے کی صورت میں نمودار ہوتا ہے یہ بیماری osteoporosis کہلاتی ہے سٹوڈنٹ یہ بیماری زیادہ تر بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے خاص طور پہ بڑی عمر کی خواتین اس کا زیادہ شکار ہوتی ہیں اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں Especially in adults and old people This disorder is common Further details کیا ہیں discuss کرنے کے لیے آئیے چلتے ہیں نیکس پورٹ کی طرف جی سٹوڈنٹس نیکسٹ اس کی وجوہات کیا ہیں osteoporosis کی بیماری کہ جس میں ہڈیاں کھوکھلی ہو جاتی ہیں بون ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے اس کی وجوہات کو ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں نمبر ون لیک آف پروٹین آپ ایسی خوراک کھا رہے ہیں کہ جس کے اندر پروٹین کنٹنٹ نسبتاً کم ہیں اگر آپ کے جسم میں پروٹین کم جائیں گی آپ کی ہڈیوں کی مضبوطی متاثر ہوگی اور جب ہڈیوں کی مضبوطی متاثر ہوگی تو ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی نتیجہ osteoporosis کی صورت میں نمودار ہوگا نمبر دو لیک آف وائٹیمن سی آپ مال نیوٹریشن کا شکار ہیں غزائیت کی خرابی کے مسئلے سے دوچار ہیں اور آپ کی خوراک میں وائٹیمن سی نہیں ہے وائٹیمن سی کی کمی بھی ہڈیوں کو کمزور کر دیتی ہے نمبر ثری لیک آف فیزیکل ایکٹیوٹی آپ کھانا کھاتے ہیں آپ سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں آپ اپنی ڈیلی ایکٹیوٹیز کو پرفارم بھی کرتے ہیں لیکن ان ایکٹیوٹیز میں کہیں بھی لیبوریس ورک نہیں ہے ایکسسائز نہیں ہے محنت اور مشکت نہیں ہے نتیجہ کیا نکلے گا آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی اور ہڈیوں کی کمزوری سے آسٹیوپورسس کی بیماری جنم لے گی اس لیے کہا جاتا ہے کہ محنت کو اپنا شعار بنائیے ورزش اور ایکسسائز آپ کے جسم کی صحت کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور صحت ہے تو دنیا کی ہر نعمت آپ کے لیے نعمت کا درجہ رکھتی ہے اور اگر آپ کی یہی صحت متاثر ہو جاتی ہے تو سٹوڈنٹس یہ زندگی اس کی رنگینیاں اس کی آسائشیں آپ کے لیے کسی بھی مقام کی حامل نہیں ہو سکتی نمبر فور لیک آف ایسٹروجن ہارمون ہمارے جسم میں کچھ کیمیکلز پائے جاتے ہیں جنہیں ہارمونز کا نام دیا جاتا ہے انہی ہارمونز میں سے ایک ہارمون کا نام ہے ایسٹروجن ہارمون اگر ایسٹروجن ہارمون ہمارے جسم میں کم ہو جائے نتیجے کے طور پر آپ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے آپ کے جسم میں پائے جانے والی ہڈیوں کی کمزوری آسٹیو پورسس کی بیماری کو جنم دیتی ہے یہاں پر کچھ اہم انفرمیشن ذہن نشین کر لیجئے ایسٹروجن ڈیپوزٹ مینرلز ان بونز اگر ہمارے جسم میں ہارمون موجود ہیں وہ ہارمون ہمارے جسم میں ہڈیوں میں مینرلز کو ڈیپوزٹ کرواتے ہیں کیلشیم کو اور فوسفورس کو ہڈیوں میں جذب کرواتے ہیں اور اگر یہ مینرلز نہ ہوں تو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں لیکن اگر ہارمون ہی نہیں ہیں تو یہ مینرلز جسم میں ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ ہڈیوں میں جذب نہیں ہو سکتے اور جب وہ ہڈیوں میں جذب نہیں ہوں گے بونز میں ڈیپوزٹ نہیں ہوں گے تو آپ کی ہڈیاں کمزور پڑ جائیں گی اور آسٹیو پورسس کی بیماری جنم لے گی اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی عمر گزار کے ایک خاص وقت سے گزرنے کے بعد بڑھاپے کی عمر میں داخل ہوتا ہے بچپن بچپن سے بلوغت بلوغت سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کا فاصلہ تیک کرتے کرتے ہمارے جسم میں کچھ کمزوریاں آ جاتی ہیں کچھ ڈیفیشنسیز آ جاتی ہیں اور انہی کمزوریوں میں سے انہی ڈیفیشنسیز میں سے ایک ڈیفیشنسی گروت ہارمونز کی بھی ہے ہمارے جسم میں بڑھاپے کے ساتھ گروت ہارمون کم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے منرلز ہماری بونز میں ڈیپوزٹ نہیں ہو پاتے ہیں نتیجہ ہماری ہڈیاں کمزور بھڑبھڑی اور کھوکلی ہو جاتی ہیں اور آسٹیو پورسس کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے سٹوڈنٹس دوسری بیماری ہے آرثرائٹس ابھی تک ہم نے آسٹیو پورسس کو ڈسکس کیا اس کے بعد جو دوسری قسم ہے ہڈیوں کی بیماری کی جس کا ذکر آپ کی کتاب میں ہے وہ ہے آرثرائٹس آرثرائٹس کا جو لفظ ہے اگر آپ اس پر تھوڑا سا غور کریں تو یہ لفظی مطلب رکھتا ہے انفلمیشن ان جوائنٹس کا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڑوں کی سوزش کا ہو جانا ہڈیوں کے جو جوڑ ہیں ان میں سوزن کا آ جانا سوزش کا ہو جانا یہ عمل ایک بیماری کی بنیاد رکھتا ہے کہ جو آرثرائٹس کہلاتی ہے آرثرائٹس کی definition کیا ہوگی ڈسکس کر لیتے ہیں آرثرائٹس means inflammation یہ important word ہے inflammation inflammation in joints characterized by pain جس میں تکلیف بھی ہوتی ہے stiffness اکڑ جاتے ہیں in joints جوڑوں میں اکراو پیدا ہو جاتا ہے particularly in the weight bearing joints یہ اہم point ہے اس definition کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ کے جوڑوں میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے وہ جوڑ متاثر ہوتے ہیں جو وزن اٹھانے والے جوڑ ہیں نتیجے کے طور پر تکلیف بھی ہوتی ہے سوزش بھی ہو جاتی ہے وزن اٹھانے والے joints کی example اگر ذکر کی جائے تو وہ دو examples ہیں جن کا ذکر ہم یہاں پہ کٹ سکتے ہیں اور وہ ہیں hip joint اور ankle joint آپ کی hip کا جوڑ اور آپ کی tongue کا وہ جوڑ جہاں سے آپ کا پاؤں attach ہے اس کو ہم ankle joint یا ٹکھنے کا جوڑ کہتے ہیں مزید تفصیلات کیا ہیں اس بیماری سے متعلق ان کو سمجھنے کے لیے آئیے چلتے ہیں next port کی طرف جی students جس بیماری کا ذکر ہم کر رہے ہیں اس بیماری کا علاج کیوں کر اور کیسے ممکن ہے دو طریقے ہیں جنہیں استعمال کیا جا سکتا ہے اور وہ دو طریقے کیا ہیں وہ دو طریقے ہیں pain killer کا استعمال اور number two anti-inflammatory medicine آپ ایسی دوہ استعمال کریں جو درد کا خاتمہ کر دیتی ہے یا آپ ایسی دوہ استعمال کریں جو سوزش کو ختم کر دیتی ہے آپ اس طریقے سے ان دواؤں کے استعمال سے arthritis سے نجات حاصل کر سکتے ہیں students arthritis کی further details کیا ہیں arthritis کی تین types ہیں arthritis کی تین types ہیں اور وہ کون کون سی ہیں osteo arthritis number one rheumatide arthritis number two اور got number three سب سے پہلے ہم first type کو discuss کرتے ہیں osteo arthritis یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے osteo کا لفظ bone کے لیے عمومن استعمال کیا جاتا ہے اور arthritis کا مطلب inflammation in joint ہوتا ہے تو osteo arthritis ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں degeneration in cartilage ہو جاتی ہے joints کے اوپر آپ کے جوڑوں پر جو نرم ہٹی یعنی cartilage موجود ہے اس کی breakdown ہو جاتی جوڑوں کے اوپر lubricant کی production کا عمل کم ہو جاتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے lubricant کس کو کہا جاتا ہے lubricant کہا جاتا ہے کوئی بھی ایسا مادہ جو friction کو کم کر دے students physics میں یہ concept آپ لوگ سمجھ کر کے آئے ہیں lubricant استعمال ہوتے ہیں رگڑ کو کم سے کم کرنے کے لئے جب بھی دو surfaces کو آپس میں رگڑ دی جاتی ہے رب کیا جاتا ہے تو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس رکاوٹ کو resistance کہا جاتا ہے جب آپ حرکت کرتے ہیں تو آپ کی ہڈیاں حرکت کرتی ہیں جب آپ کی ہڈیاں حرکت کرتی ہیں تو ان کے جوڑوں پہ حرکت ہوتی ہے اور موویبل جوائنٹس حرکات کی اجازت دیتے ہیں مومنٹس کو allow کرتے ہیں لیکن اس دوران میں اگر جوڑوں پر ہڈیوں کے درمیان میں لبریکیشن نہ ہو تو ہڈیاں رگڑ کھانے لگ پڑتی ہیں اور جب ہڈیاں رگڑ کھاتی ہیں تو اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جوڑوں کے اوپر فیوئین آف بونز ہو جاتی ہے ہڈیاں آپس میں مل جاتی ہیں جب دونوں ہڈیاں جوڑ پر رگڑ کھائیں گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا وہ اپنی لوکیشن سے ہٹ جائیں گی دس لوکیشن کے نتیجے میں ان کی سلپنگ کے نتیجے میں درمیان میں موجود لبریکنٹ کے ختم ہونے کے نتیجے میں ہڈیوں کے دونوں کنارے آپس میں جھڑ جائیں گے جس سے مومنٹ کے دوران تکلیف کا احساس پیدا ہوگا رومیٹائیڈ آرثرائیٹس یہ آرثرائیٹس کی دوسری قسم ہے رومیٹائیڈ آرثرائیٹس میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اس بیماری کے اندر جوڑوں پہ موجود میمبرین سودش کا شکار ہو جاتی ہے سوج جاتی ہے سویلنگ ہو جاتی ہے اور اس کی علامات کیا ہیں فٹیغ فٹیغ کہا جاتا ہے تھکاوٹ کو فیور کہا جاتا ہے بخار کو سٹیفنس ان جوائنٹ کا مطلب ہے جوڑوں کا اکڑ جانا جوڑوں میں کھچاؤ کا آ جانا سوڈنٹ تیسری ٹائپ کیا ہے آرثرائٹس کی گوٹ گوٹ کیا ہے یہ تیسری قسم ہے آرثرائٹس کی بیماری کی جو خاص طور پہ اٹیک کرتی ہے پاؤں کے جوڑ پہ اس کو معروف زبان میں ہم اپنی عام بول تلہ شخص بہت زیادہ تکلیف سے دو چار ہوتا ہے چلنا اس کے لیے محال ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاؤں کے جوڑ پر یوریک ایسیڈ اکٹھا ہو جاتا ہے اور جب یوریک ایسیڈ کے کرسٹلز اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے پاؤں کے جوڑ تکلیف کا احساس کھڑتے ہوئے مومنٹ میں دشواری کا سامنا کھڑتے ہیں سٹوڈنٹ یا سکیلیٹل سسٹم کے ڈس آرڈر تھے جن کو ہم نے آج سمجھ نے کی کوشش کی یہ لونگ کوئیسٹن پوائنٹ آف یو سے ایمپورٹنٹ سوال ہے ایگزیمنیشن کے لیے آپ نے اس کو لونگ کے پوائنٹ آف یو سے بھی تیار کر لینا ہے شورٹ کوئیسٹن اور ایم سی کیو کے پوائنٹ آف یو سے بھی اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے آپ کو لونگ کوئیسٹن آسکتا ہے آرثر 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 ہوئے آج کے ٹاپک کو تیار بھی کرنا ہے نوٹ بک پہ نوٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے تاکہ آپ کے امتحان میں اچھے نمبر آ سکیں اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ